موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین آج ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر حاجت کی تکمیل کے لیے نماز حاجت کا طریقہ اور دعائے حاجت کی فضیلت تانے کی کوشش کروں گا جس پر عمل کرنے سے آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی ناظرین ویڈیو کے آغاز سے پہلے گزارش کے ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیاز سے شیئر بھی کر دیں اب آئیے ہر حاجت کی تکمیل کے لیے نماز حاجت کا طریقہ سمعات فرمائیں دعائے حاجت احادیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو یا اللہ سے یا اللہ کے بندوں سے کوئی حاجت آ پڑے اسے چاہیے کہ پورے احتمام سے وضو کرے اس کے بعد مکروح اور حرام اوقات چھوڑ کر کسی وقت دو رکعات نفل پڑھیں جس میں پہلی رکعات میں سور فاتحہ کے بعد قل یا ایوہل کافرون اور دوسری رکعات میں قل ہو اللہ احد تلاوت کریں نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد و سنا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرود ابراہیمی بھیجیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ناظرین اب آئیے دعا حاجت کی تلاوت سمعات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألکا مؤجباتی رحمتکا وعزائم مغفرتکا والغنیمتا من کل برن والسلامتا من کل اثمن لَا تَدَعْ لِي ذَنبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا اس دعا حاجت کا ترجمہ یہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو حلیم و کریم ہے پاک ہے ہر عیب سے اللہ کی ذات جو عرش عظیم کا مالک ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ ذرائع جن سے تیری رحمت حاصل ہو اور وہ امور جو تیری بخشش کا باعث ہوں اور یہ کہ ہر نیکی میں مجھے حصہ ملے اور ہر برائی سے بچا رہوں اے اللہ تُو میرا ہر گناہ بخش دے اور ہر مشکل آسان کر دے اور میری ہر حاجت جو تیری رضا کے مطابق ہو پوری کر دے اے وہ جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ناظرین یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنی دنیا اور آخرت کی ہر جائز حاجت طلب کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دلی جائز حاجت پوری ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت ارخنے والا ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ اپنی کسی بھی حاجت کی تکمیل کے لیے نماز حاجت ضرور پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے اپنے چہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ